بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اسے انشاءاللہ عزواجل اولیاء کاملین اور مقربین خاص فقہ اکرام کے نزدیک دروش شریف کے کلمات میں جو افضل ترین کلمات ہیں جنہیں کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ افضل ترین کلمات دروز پاک کے وہ آپ سماعت فرمائیں گے آج کی گفتگو میں ابن حمام کے نزدیک جو افضل ترین سیکھے ہیں دروش شریف کے حوالے سے وہ سماعت فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی ابدا افضل صلواتک على سیدنا محمد عبدک ونبیک ورسولک وآلہ وسلم علیہ تسلیما کثیرا وزدہ تشریفا وتکریما یہاں پر تکریما وقف بھی کیا جا سکتا ہے ایسے ہی کثیرا پر بھی وقف کیا جا سکتا ہے وَأَنزِلْهُ الْمَنْزِلَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ معنی اس کا یہ ہے اے اللہ ہمیشہ افضل ترین درود نازل فرما یعنی اس کے اندر کو یہاں کہ بندہ اطراف کر رہا ہے کہ ہمیں تو نہیں پتا کہ افضل ترین درود کیا ہے یا اللہ تو ہی جانتا ہے تو جو افضل ترین درود ہے وہ ہمیشہ نازل فرما اے اللہ ہمیشہ افضل ترین درود نازل فرما ہمارے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تیرے عبد خاص تیرے رسول اور تیرے نبی ہیں اور آپ کی آل پاک پر بھی اور آپ پر خوب خوب سلام نازل فرما اور آپ کی شرف و اکرام میں مزید اضافہ فرما اور بروز قیامت انہیں اپنے ہاں مقرب ترین مقامتا فرما ابن ہمام کہتے ہیں کہ یہ کلمات افضل ترین کلمات درود ہیں تو جتنے بھی اولیاء کاملین کے کلمات آئیں گے تو ان میں سے کوئی بھی آپ افضل ترین کلمات کے طور پر اس کا ورد کر سکتے ہیں تو روزانہ کی بنیاد پر ان کلمات درود کا ورد ہوتا رہے تو کوئی نہ کوئی طور ضرور ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گا اللہ ملکی توفیق نصر فرمائے